موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارون ساغر ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ایک سو ٹھونجا سی بلاک مارڈل ٹون میں اور یہاں پر کمر زمان کاہرہ صاحب پیپل پارٹی کے صدر پنجاب یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس میں کیا بیان کرتے ہیں بہت شکریہ آپ دوستوں کا آج ہماری پیپل پارٹی سنٹرل پنجاب کی سنٹرل پرونچل اگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے انیس تاریخ کو جو الیکشن کمیشن کے باہر ہم اتجاج کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کی تیاریوں کے بارے میں اور اس کے بعد جو ہماری آن گوئنگ اس وقت ریلیز ہیں پی ڈی ایم کی ان کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا مختلف ٹاسک سائن ہوئے تو انشاءاللہ تعالی وہ ہماری تیاریاں بڑی بھرکور ہیں اور انیس تاریخ کو بھی آہ بڑا بھرکور طریقے سے وہاں اتجاج کیا جائے گا یوں تو انیس تاریخ کے آہ ریلی کے یا وہاں پہ ہونے والے اتجاج کے سمرات آنے شروع ہو گئے اس سے پہلے ہی شروع ہو گئے لیکن میں آج سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت کو کچھ شاباشیاں دینی چاہیے کچھ ان کو وہ بھرک بادیاں دینی چاہیے ہیں ہر وقت ہم تنقید کرتے رہتے ہیں تو آج ان کو کچھ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑے کمال کے کام کر دیئے بھرسنگ گھر ملکی فنڈنگ کیس میں انہوں نے اپنا بڑا دیرینہ جو ان کا سٹینس تھا آج اس سے بھی پہلو تہی کر لئی اور انہوں نے اقبال کر لیا اقرار کر لیا مان لیا کہ ہاں وہاں گناہ ہوا ہے جو بات سارا ملک کہہ رہا تھا آج خان صاحب اور ان کی جماعت نے اقرار کر لیا کہ ان کو جو فورن فنڈنگ ہوئی اس میں وہ جو ہمارے خدشات اور تحافظات تھے آج سرٹیفائے ہو گئے اب دیکھئے فردر کیا ہوتا ہے اسی طرح ان کو ایک اور مبارک بات دینی چاہیے پی آئیا کا بیڑا تو غرق ہوا ہی تھا ہمارے تیارے گراؤنڈ تو ہوئے ہی تھے پائلٹ تو ہمارے دنیا میں رسوا ہوئے ہی تھے ایک اور مبارک بات کے مستحق ہو گئے کہ آج پاکستان کا تیارہ روک لیا گیا کیونکہ ہم نے اس کی قسط ادا نہیں کی تھی اور یہ بھی یقیناً کسی ماضی کے حکومت کا قصور ہوگا یقیناً ان کا قصور تو نہیں ہے یہ کسی ماضی کے حکومت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اسی طرح براڈشیٹ پہ بھی میں آج ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ماجی کی حکومتوں کی بڑی سیاہ کاریاں تھی ان کی وجہ سے آج چھہزہ اکبر صاحب کا نام بھی اس میں آنے لگ گیا ہے آج اس میں بہت سارے اور نام بھی آنے لگے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا آہ مطن پورے جو فیصلہ ہے وہ ہمیں دے دیں تو یہ بھی خان صاحب کی حکومت کو ایک مبارک بادی دینی چاہیے شہباش ہی دینی چاہیے قوم کو کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ان کے یوٹ اور اضافہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج میں وہ تو ہم انیس کو کریں گے انشاءاللہ لیکن اس کے سمرات اور اثرات یہ ہوئے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس فائل کو اس فرن فنڈنگ کیس کو آہ کسی اپنے تیخ آنے سے نکال کے اس کی اے جھاڑ پھٹک کی ہے تو اقبال جرم ہو گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن کس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے اور ایک اور مبارک باد بھی خان صاحب کو دینی ہے شہباش ہی دینی ہے کہ انہوں نے قوم کا ایک اور چاؤ پورا کر دیا یکم جنوری کو انہوں نے تیل کے ریٹ بڑھائے تھے آج پھر بڑھا دیئے تیل کے ریٹ بڑھا دیئے ہیں گیس کے ریٹ بڑھا دیئے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھانے جا رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس مبارک باد میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے جو ادارے جو آداد و شمار دے رہے ہیں ان کے مطابق انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں اور تنگی اور ترشی پیدا کر دی ہے اور زہر بھر دیا ہے اور ابھی اور بھرتے جا رہے ہیں اس میں کوئی کمی لانے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکانومی کو درست کرنا ہے ہم نے بہتر فیصلے کرنے ہیں بہت دفعہ کہا کہ خان صاحب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکے گی اس لیے کہ بابوں کے قابو میں رہ کے یا بابوں کے کہنے مان کے یا صرف آپ فوراں جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے کہنے پہ چل کے اگر آپ چاہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو رلیف دے سکے تو یہ نہیں ملا کرتا یہ کہانیاں بہت ہو گئیں لیکن پھر بھی یہ چند مبارک باتیاں تھی جو بہت دینی تھی ایک اور آخری گزارش یہ بھی کرنی تھی کہ خان صاحب کو یہ بھی ایک مبارک ہو کہ انہوں نے پاکستان کی برامدہ بہت بھڑا دی اور پاکستان کا جو بیلنس اف پیمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے حالانکہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے کوئی دس ہزار کنٹینرز آراؤنڈ کوئی اس طرح کے فگر کنٹینرز رکے ہوئے تھے وہ جب مارکیٹس میں پہنچ گئے ورڈ مارکیٹس میں تھوڑی سی آسانی سے رسائی ہوئی تو اس کی وجہ سے پاکستان کی ریمنٹنسز میں اضافہ ہوا بہران اس میں بھی ان کا مبارک بات دینی چاہیے کہ ان کا ایک اور کار ہائے نمائی ہے حالانکہ وہ کرونا کی وجہ سے ہوا لیکن اس میں بھی وہ اپنا آہ لغوی سے باز نہیں آئے میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے ان کی شکل تو واضح ہو گئی اب ان پر ہم تنقید کیا کریں اب ان کو شاباش دینی چاہیے کہ ویری گوڈ سو میں آج ان کو شاباشیوں پہ ہی آہ اپنی بات رکھتا ہوں آپ کا کوئی سوال آتے ہیں سب یہ بتائے گا کہ میرے علمیں نہیں ہے لہٰذا میں کوئی سرٹنلی بات نہیں کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ اگر وہ ہوئے تو ویری گوڈ نہیں تو ہماری سینئر قیادت ساری وہاں مکن چاہتے ہیں یہ بتا دی ملکہ کہ پی بیم کا ہمیشہ سے یہ بات رکھتا ہے کہ یہ جالی پارلمنٹ ہے جالی حرومت ہے وہ چوری ہوا ہے اس رینڈ کے اوپر پی بیم جو ہے وہ متفقہ طور پر کش آرہا بھی رکھتی بھی اب ہم جب زمنی الیکشن میں دیکھتے ہیں تو پی بلز پارٹی اپنے کینیڈیٹس لے کے آرہی ہے نوی لیگ اپنے کنیڈیٹس لے کے آرہی ہے مولانا کے ہی نظر نہیں آرہے ہاں مولانا کے ہی نظر نہیں آرہے ہاں مولانا نہیں اس نقطے پہ تو سارے لوگ ہی کٹھے ہیں نا جی جب بائی الیکشن کا فیصلہ ہوا تو ہم نے پچھلی لاہور میٹنگ میں پی ڈی ایم کی میٹنگ میں اس کا فیصلہ کیا تھا اس سے پہلی جو میٹنگ تھی آٹھ دسمبر کی اس میٹنگ میں اس پہ ڈسکیشن ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس پہ ٹیکنیکل آرہ لینی چاہیے کہ کیا ہم سینٹ کا الیکشن روک سکتے ہیں ہمارے اسطیفے فوری طور پہ سینٹ کے الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں تو اس پہ ٹیکنیکل آرہ لی گئی ہم نے اس کی وضاعت کی ہے بقیدہ میڈیا میں بھی کی اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی رائے بھی رکھی پولٹیکل اس کے انگل بھی رکھے اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ بائی الیکشن میں حصہ لے کے اس گومنٹ کو ہم اور ایکسپوز کرے اور جب متفقہ اسطیفوں کا وقت آئے گا تو پھر یہ اسطیفے اس کے ساتھ دیں گے لیکن سینٹ کے الیکشن کا بائی کارٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم سینٹ ان کو واقعو فر نہیں دینا چاہتے متفقہ کیونی لائے گا یہ دیکھنا کوئی الیکٹرال الائنس تو ہمارا ہے نہیں یہ سیٹ ایڈجسمنٹس کا ایشو ہے ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسمنٹ پہ راضی ہو جائیں لیکن ہم نے کسی الیکٹرال الائنس کا ذکر تو ابھی تک نہیں کیا نا چکار سب آپ کی پارٹی کے الیکشن ہو گئے دیکھئے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سینٹرل ایجیکٹیف سے آہ را را لی جاتی ہیں اور آہ وہ ہمارے فیڈرل پارٹی کے کچھ چپٹر میں تندیلیاں ہوئی جن لوگوں کا خواہش تھی آہ یا جو لوگوں کے جو ہمارے میمبرز ہیں ہیں اس کے فیصلہ کرنے والے ان کی آرہا کے مطابق تو وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ بھی جئے کبھی پارٹیوں میں الیکشن جنور بھی ہو سکتے ہیں کوئی اس پارٹی میں کیا ہے کہ پارٹی الیکشن ہے وہ جنور بھی ہو تو یہ بات درست ہے کہ پارٹیوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری فضاء وہ نہیں ہے جس طرح یورپ اور امریکہ میں ہے ویسے تو امریکہ میں بھی آج کل بربادی اتری ہوئی ہے وہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے لیکن آہ پھر بھی ہم اس کی مثالیں دے کے بات کرتے ہیں تو ذرا یہ ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ انسٹیٹیوشن تگڑے ہو گئے ہیں مضبوط ہو گئے ہیں جڑے پکڑ گئے ہیں وہاں افراد پیچھے رہ گئے ہیں ادارے تگڑے رویت روایت تگڑی ہو گئی ہیں پاکستان میں کیونکہ ہم نے ان اداروں کو سیسی جماعتوں کو مستاقم ہونے نہیں دیا بار بار انہوں نے صلی اللہ خان صاحب کا بڑا مشہور کال ہے نا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ نا عفضاد صاحب یہ ہمارے ملک میں جمہوریت جڑ کیوں نہیں پکڑ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جڑ کیسے پکڑے جس پودے کو ہر ہفتے بعد آپ اٹھا کے اکھاڑ کے دیکھیں کہ اس نے جڑ پکڑی ہے کہ نہیں پھر لگا دیں پھر نکال کے دیکھیں تو جڑ نہیں پکڑ سکتا اسی طرح ہماری ملک کی جمہوریت کو بھی چلنے نہیں دیا گا یہی ہمارا مطالبہ ہے اور دنیا کا یہی اسلوب ہے اس کے مطابق ہی ہم چل سکتے ہیں آہ تیسری قضارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر باقی الیکشن پہ تو لوگوں کا اعتبار بننے دیجئے جنرل ایکشن تو ٹھیک ہونے دیجئے یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ ہونے چاہیے اگر صاحب جو سات طرح پہ برادشیٹ کوپنی کے کو دیئے گئے ہیں وہ پاکستانی کون کا پیسہ ہے خان صاحب کہا کرتے تھے یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے تو یہ جو پیسہ دیا گیا آخر اس کے کوئی نہ کوئی تو ذمہ دا ہوگا اُلٹا خزانے سے ہی یہ ہے کیا کہیں گے کہ یہ مینجمنٹ کی ایک عالی مثال ہو سکتی ہے نا اس کو بھی یہ کہنا کہ جی ماضی میں ایسا ہو گیا تھا فلان دور میں ایسا ہو گیا تھا اگر کیس چل رہا تھا تو ماضی کی حکومت کیس لڑتی رہی آج آپ کی حکومت تھی اس کیس کے اندر آپ کو بہتر پلیڈ کرنا تھا اگر ماضی میں کوئی آہ کمزور وکیل یا کمزور مقدمہ لڑا گیا تو آپ دھائی سال سے بیٹے ہوئے ہیں آپ اس کی کریکشن کر لیتے یا یا بتائیے قوم کو کہ آپ کو بتائی نہیں چلا کہ کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ہم اداروں کو میڈیا کے ذریعے انگیج نہیں کرنا چاہیے پیپلز پارٹی ویسے تو ہمیشہ مار کھاتی رہی ہے ماتوب رہی ہے ہمارے اوپر یہ سارے مظالم ہیں تاریخ کے لیکن یہ بھی تاریخ ہے ہماری کے جب جب ہمیں موقع ملا ہے ہم نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا ہمیں اپنے اداروں سے پیار ہے ہمیں اپنی ایجنسیز کے ساتھ بڑا ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی بہترین ایجنسیز اور بہترین ادارے بنے ہمیں ان کے ایک رول سے اختلاف ہے جو پہلے دن سے تھا آج بھی ہے اور اس لیے ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا ہم نے بھی ستر بہتر سال میں بہت سارے تجربے کر لیے مارشلہ لگا کے دیکھ لیے کنٹرول ڈیموکریسی چلا کے دیکھ لیے وزیر آدم امپورٹ کر کے دیکھ لیے حکومتیں بنا کے گرا کے جماعتیں بنا کے گرا کے اب یہ تجربوں سے سیکھ لینا چاہیے اور دنیا کے تجربے کے مطابق ہمیں ڈیموکریٹک ڈامز پہ رہنا چاہیے یہی ہمارا مطالبہ ہے آہ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہ سوال ہوا تو انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا مناسب بھی یہی تھا یہ ان کے اپنے شاید جو گفتگو تھی اس کا حصہ نہیں تھا لیکن سوال کا جواب تو بہرحال دینا ہوتا ہے تو انہوں نے مناسب طریقے سے اس سوال کو آہ ٹویسٹ کر دیا یہی شاید آہ وقت کا تقاضی بھی تھا اور میں یہ بھی گزارش کروں کہ یہ جو کیا یہ جو آہ اشارہ ہے نا کہ پنڈی اسلام آباد کا ہمیں صرف اس ایشو سے کہ ہمارے اداروں کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہمیں نہ گھسیٹیں تو میں نے اس پہ بار بار یہی کہا ہے کہ ماضی تو ایسا نہیں ہے نہ قریب ماضی قریب ہے نہ حال ہے نہ ماضی قریب ہے نہ ماضی بعید ہے وہاں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مداخلت نہیں ہے لیکن اگر آج سے آن ورڈ بھی ہم اس پہ سبق سیکھ کے عمل ترامت کریں تو یہ بہت آلہ بات ہے یہ پاکستان کے مفاد کا ایشو ہے ہم اس کا اپریشیٹ کریں گے پہرے صاحب آپ کے دوست جنر سیٹ کی بڑھ کر رہے ہیں تحیقن صاحب چھوٹ کر چلے کہ بہدارہ کی ایشو پر ہو رہا ہے وہ اس پر دیا کیا آپ کے پاس تبارہ ان کی واپسی کے امکانات ہیں دیکھئے میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے یہ بات ان سے پوچھئے میرا خیال ہے یہ ان سے متعلقہ سوال ہے وہ ہی جواب دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے آپ سے کوئی رابطہ ہے نہیں میرے ساتھ کوئی کہ اس لیفہ پہلا نہیں ہے اس سے قبل بھی اس لیفہ آ چکے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت میں کوئی جو حکومتی حضر ہے یا جو مامنین ہے ان میں کوئی چکر چل رہا ہے کیا ہے وہ بھی سمجھ رہے کہ حکومت کاام ہو گی ویسے تو کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارہ کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ سب یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کوئیتہ کے مواملے پر مطلب کیا کیا مینجمنٹ جو ہے وہ اس میں کہاں پہ بہت تھا آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ ملک مسئلہ جہاں وہ بہت تھا اور آپ نے دیکھئے گزارش ہے وہاں دو تفاہ ہمارے گورنمنٹ میں اتفاق سے اس وقت دہشت کر دی بہت بہت زیادہ تھی اس وقت تو ہمارا جی ایس کیو بھی ہمارے تھانے بھی ہمارے وزیر آدم ہاوس بھی ہر جگہ انٹر اٹیک تھی کوئی ہمارے نہ امام بھر گئے محفوظ تھی نہ ہماری مساجد محفوظ تھی نہ ہمارے جنازے محفوظ تھے وہ تو بڑا مشکل وقت تھا اور پاکستان شرنک ہو رہا تھا دہشتگردی پھیل رہی تھی اس دور میں بھی دو واقعات ہوئے ہمارے دور میں ایک میں وزیراعظم صاحب کا مطالبہ ہوا وہ گئے دوسرے میں ان کے ساتھ بھی میں اتفاق سے ساتھ تھا اور دوسرے میں ہم میں گیا گورنر صاحب کو ساتھ لے کے ان کے پاس اور دونوں دفعہ ہزارہ برادرین نے اپنا دکھڑا اپنا تکریف اپنے ساتھ ہونے والے مظالم ہمارے سامنے بیان کیے اور جو ان کے جائز مطالبات تھے وہ ہم نے مانے اب وہ جو بندہ دکھا ہوتا ہے جس کے ہاں نقصان ہوا ہے اور وہ بھی جانوں کا اور تسلسل سے ہوا ہے وہ بیچارہ آہو بقائی کر سکتا ہے نا انہوں نے کوئی سڑکیں نہیں بلکی انہوں نے کوئی گاڑیاں نہیں توڑی انہوں نے کوئی آگ نہیں لگائی وہ اپنی میتے رکھ کے بیٹھ گئے اور آہ یہ بھی اتجاج کا ایک بڑا دھڑا رنگ ہے وزیراعظم نے ان کے ساتھ زد کر کے اور ان کو یہ لفظ کہہ کے کہ مجھے بلیک میل نہ کرے یہ ان کی توہین کی ہے ہمیں اس پر افسوس ہے ہم اس کو کرنیم کرتے ہیں اس لفظ کو آہ وزیراعظم آہ تو قوم کا باپ کی طرح رگ رول ہوتا ہے نا اس کا تو بڑا ہوتا ہے اور حصول یہ ہوتا ہے ویسے تو دنیا میں جہاں جہاں اس طرح کے کوئی واقعہ دنیا میں کہیں ہو جہاں اسٹیبلش ڈیموکریسیز یا ادارے ہو وہاں تو ادارے خود حرکت میں آتے ہیں لوگ اداروں سے توقع کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی ایکسپشنل بات ہو جاتی ہے تو ساری دنیا میں سربراہان جو ہے وہ واقعہ پہ جاتے ہیں موقع پہ جاتے ہیں موقع پہ جاگے کوئی لوگ واپس نہیں آ جاتے لیکن موقع پہ جانے سے آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوہ کرتے ہیں ان کے غم میں شامل ہوتے ہیں اور اس واقعے کی طرف ریاست کی پوری جو ہے مشینری کو زیادہ توجہ کرتی ہے ہمارے جیسے ملکوں کے اندر اور خاص طرح پاکستان میں یہاں سرکاری مشینری کو ہلانے کے لیے خاصا طارق اور ڈنڈا چلانا پڑتا ہے تو یہ اگر وزیراعظم وہاں جلدی چلے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا انفارچنیٹلی وہ ایسا نہیں کر سکے اور یہ ان کا کوئی پہلا نہیں ہے انوکل آڈلے ایسا کرتے رہتے ہیں جو ہے نواز شنیف کے آنے کے ساتھ اس لیفوں کی شرص پیپل سپارٹی کی جانے پر مشکل کیے جانے والے معاملے پر آپ کی کیا کومنٹ جی اس کی وضاحت ہم نے کر دی تھی کہ اس طرح کا کوئی ذکر ہماری میٹنگ میں نہیں ہوا تھا یہ بے پر کی بات تھی اور یہ آپ کے جو دوست ہے نا جی جو مخصوص خبریں چلاتے ہیں اور مخصوص جگہ سے لے کے چلاتے ہیں یہ ان کے کوئی مخصوص سورسز ہیں جن سے یہ قبر آئی تھی ورنہ وہ بات سارے افزانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گذری ہے اس کا کوئی ذکر تھی لیکن پی ڈی ایم میں یہ بات بہرحال ہے ہم نے جو علامیہ سائن کیا ہوا ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہم انہا اس تبدیلی کی کوشش بھی کریں گے ہم عدم اعتماد کی کوشش بھی کریں گے ہم عدالتوں میں بھی کیس لے کے جائیں گے بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہم موجود تھے مارڈل ٹاؤن ایک سو اٹھاون سی بلاگ میں اور یہاں پر کمر زمان کاہرہ صاحب جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسی کے ساتھ اپنے میزمان حارون ساغر کو دیں اجازت اللہ نگے پاڑ علیہ مح موسیقی